پیارے بچوں اب ہم خرف نون سے نتاشا اور نومان کی کہانی سنیں گے نتاشا اور نومان آپس میں بہن بھائی تھے دونوں میں بہت دوستی تھی وہ دونوں آج نانی کے گھر آئے ہوئے تھے ان کی نانی کی طبیعت خراب تھی امی نانی کے پاس بیٹھی تھی امی نے نتاشا سکھا بیٹا نانی کے لئے ناشتہ لے کر آؤ نانی کو نارنگی اور ناشپاتی بہت پسند تھی نتاشا اور نومان بوورچی خانے میں آئے اور جلدی جلدی ناشتے کی ٹریس سجانے لگے نومان نے ٹری میں ڈبل روٹی، مکھن، جیلی، نمک اور انڈے رکھے اور نتاشا جلدی جلدی نارنگی اور ناشپاتی کو نل سے دھونے لگی نومان کے پاس کچھ ناشپتیاں رکھی تھی نومان نے ایک ناشپتی کھانے کے لئے اٹھائی تو نتاشا بولی نومان پھل دوئے بغیر نہیں کھاتے نومان نے کہا میں تو ایسے ہی کھاؤں گا یہ کہہ کر نومان نے ناشپتی اٹھائی اور جیسے ہی کھانے لگا اچانک سے ایک ننہ سا کیر ناشپتی سے نکلا اور نومان کی ناک پر جا بیٹھا آن نومان چیخا نتاشا نے فوراں پلٹ کر دیکھا اور اس کی ناک سے کیڑے کو پکڑ کر دور پھیک دیا اور بولی میں نے کہا تھا نا کہ دوئے بغیر پھل نہیں کھا دے مگر تم نہیں مانے دیکھا نتیجہ نومان بولا ہاں تم نے بلکل ٹھیک کہا میں ایندہ کبھی بھی دوئے بغیر پھل نہیں کھاؤں گا دیکھا پیارے بچوں جب بھی ہم کوئی پھل کھائیں ہمیشہ اسے دو کر اور ساف کر کے کھائیں موسیقی موسیقی